یہ اتنی complicated چیز کیا تھی کیوں گورنمنٹ ہر چیز کو مہممہ بنا دیتی ہے اگر یہ ایک journalist research کرتی ہیں اور پوری detail میں باتیں بتا دیتی ہیں اس میں کوئی راہ انہوں نے کسی پہ الزام نہیں دھرے انہوں نے کہا یہ 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 عوامل ہیں یہ reasons ہیں آپ لوگ کیوں اس کو اتنا اور آپ کا پی ٹی اے چیئرمن یہ کیوں کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے میں پروپیگنڈا نہیں رسٹو آپ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتا اب انٹرنیٹ کی روکیا بلینز آن اقصان لوگوں کاروبار کیوں تباہ کر رہے ہیں دیکھیں مالک صاحب and why doesn't the government take a very categorical stance عمران خان کا بات ہوتی ہے فلانا مقدمہ ہوتا ہے آپ بھی آ جاتے ہیں تین پریس کانفرنس کرتے ہیں باقی بھی ہر بندے پر مذہبی فریضہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دو پریس کانفرنس کرنی ہے اس پہ لوگ ابھی تک یہ کیوں اس ملک میں پھسا ہوا ہے کیوں twitter تھا اب ایکس سمجھ لیں فیبری ایت کے بعد آج تک ایکسن نہیں سمجھ لیں ہر کوئی وی پین کر کے یہ استعمال کریں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں سچ بولتی government میں تھوڑے سی اس کو بتا دوں آپ کو بڑے اچھے experts آپ نے بلایا I've actually skim through this article very quickly and I've seen and of course انہوں نے identify کی ہے میں اتنی detail میں تو نہیں دیکھ سکا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ Pakistan is definitely not the first country doing it پہلی بات اور اگر management system ہوتا ہے اس کو filter out کرنا ہوتا ہے یہ تمام طرح ممالک میں ہوتا ہے برکل ہونا بھی چاہیے اور ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں ریسیل کی کیا ہوا لیکن ابھی آتے ہیں وہاں لیکن یہ نہ کہ جب آپ ایک trend بھی دیکھتے ہیں ایک کمپنی کو کہ اس کا system کن ملکوں نے لیا ہے وہ ورس قسم کی authoritarian regimes ہے ڈکٹیٹرشپ I was actually in China November before elections اور وہاں پہ ہمیں ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ملک میں تو وٹس اپ نہیں چلتا نہ یہاں پہ twitter ان کا ہر چیز ایتراب بھی درد and they said and you know the beautiful thing that they explained انہوں نے بہا پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر ہے آپ اس میں جالی لگا دیتے ہیں کھڑکی کی اوپر because you don't want the flies to come in تاکہ صاف تازی ہوا آئے لیکن flies نہ آئے اگر تو چائنا کا political social system آپ کو ڈیموکراتک لگتا اور آپ ڈیزائر کرتے ہیں تو بھئیہ ہم بگیا ہے جالی کے گھر میں رہیں گے ہمیں چائنا نہیں چاہیے یہاں پہ filter filtration ہونی چاہیے پاکستان is not the first country what's look what's happened in Brazil وہاں پہ ایک twitter x account کو انہوں نے suspend کیا اور بند کیا اور وہاں پہ Elon Musk نے کہا کہ میں تو یہاں سے اپنا بوریا بسترہ اٹھا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں اب یہ نہیں ہے you can't give a free pass to everyone and anyone regulate ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اس پہ میں definitely کہوں گا کہ I think there should have been more clarity on this more transparency on this and I call a spade a spade and definitely اس میں day one سے ہونی چاہیے اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا یہ آپ نے جس طرح بتایا عمران خان کے دور میں 20-20 میں یہ approval وہاں پہ اس ٹین بھی ہوا اور وہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکی بات 23 میں یہ ختم ہوا سینڈ مائن کا جو آپ نے بتایا اس آرٹیکل میں بھی منچنڈ ہے اب اس کو ایک رینیول کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک easier یہ ضرور ہے کہ وہ دو آپ نے جس طرح بتایا کہ gateways ہیں اور یہ اس میں ہوگا filtration ہونی چاہیے بکر جس طرح کی آپ نے فسادات دیکھیں لیکن ان کی ایک بات فریہ کے بڑی اچھا وزن ہے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں آپ اپنے laws اور incumulamentation اس پہ کیوں نہیں آپ آتے ہیں جب defamation کا پجاب میں لے کے آتے ہیں law تو اس defamation کے law کے خلاف سارے ہو جاتے ہیں سب وہ defamation law یہ کیسا law ہے کہ جہاں آپ میرے پہ الزام لگائیں اور مجھے جواب دینے کے لیے پہلے اجازت ملنی چاہیے اور اگر آپ نا 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 وہ اس پہ defamation پہ آپ الادہ پروگرام کر لیں اس میں دو چیزیں اب آپ نے چھیڑ دیا بات تو چلیں سن لیں وہ law کیا آپ میں تو کہتا ہوں ڈرکینین بہودہ law ہے I'm sorry سن لیں I take exception to a couple of sections میں وہ کانون کیا ہے اگر آپ نے میرے پہ defamation کیا ہے تو مجھے جواب دینے کے لیے پہلے ان کو سیٹسفائے کرنا اور اگر وہ مجھے سن لیں اگر مجھے leave to reply بھی دیتا ہے تو اس کی مرضیہ مجھے کہ نہیں پہلے تیسلاک روپے جمع کرو تو جمع کرائے کیوں میں کراؤں بھئی میں پہلے کیوں کراؤں جمع کرائے آپ جمع کرائے تو میرا آپ چلیں آپ کانون بناتے آپ کانون بناتے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ بھی تیسلاک جمع کروائے جو جواب دے گا وہ بھی تیسلاک جمع کروائے تھا تو نہیں ہے نا میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ پہلے جواب دیتے ہیں کہنے سے کیا ہو اگر اس کے آپ نے جواب دیا پہلے پرمیشن مانگ رہے ہیں سر میں میرے پہ الزام لگا ہے میں جواب دے دوں وہ کہتا ہے ہاں جی بتائیں میں کیوں آپ کو اجازت دوں اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو ساتھ ہی آپ نے منمم فائن جمع کروا دینا آپ تو ٹرائل سے پہلے پری ٹرائل کر رہے ہیں یار ویسا مسخہ خیص قانون تو دنیا میں کہا ہی نہیں ہے you're a lawyer yourself میں آپ کو اقزام لگا ہوں اور آپ کو defense کا right لینے کے لیے پہلے میرے سے جازت لینی پڑے یہ دنیا میں کیا سنا defense ہونا چاہیے یہ نہیں ہے لیکن یہ تو یہ ہے نا میں نے کہا نا کہ with an exception of certain sections within that law مثال کے طور پر constitution office holders کے لیے ایک الارت tribunal ہے بھئی کیوں tribunal ہے میں نے یہ کہا ہے جنرلی کیا رہ گیا بیچھے بھئی یا جنرلی کیا رہ گیا ایسا عجیب و غریب قانون آپ کو الزام لگے گا لیکن آپ جواب تاب دیں گے اگر میں آپ کو اجازت بانگو اگر اجازت دے بھی میں آپ کو دوں تو پہلے آپ تیسلہ پہلے آپ تیسلہ پہلے پہلے جو آپ کے جو آپ کے constitution office holders ہیں وہ above law ہیں equity of law نہیں ہے ان کے لیے لیتا judge بیٹھے گا ان کا لیتا ان کے لیے ایک vip closure یہ telecom companies میں ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے privilege account قانون میں privilege accounts نہیں ہوتے آپ کا قانون تو ہر level پہ بڑے آدمی کے لیے لیتا جاتے ہیں کالے پیلے لوگوں ہمارے جیسل لیتا لائے گئے آپ ہی دنگے گورے سویر مسانوں کے لیتا لائے گئے کچھ controversy چل رہی تھی کہ جی armiaq کے interpretation کے اوپر کہ اگر وہاں سزا ہوتی ہے تو کچھ لوگ death sentence ہو پھر تو اپیل آپ ہی supreme court جائے گی short of that military کی appeals ادھر ہی جائیں گی میرا خیال تھا وہ serving officers تک limited ہے کہ appeal صرف army chief کو جاتی ہے لیکن اگر military court ایک سویلین کو ٹرائے کرتی ہے لیکن اگر امران خان کو ٹرائے کرتی ہے کوئی سزا سناتی ہے تو اس کی اپیل نہیں ہے باہر دیکھیں ایک تو آپ کا due process ہے اور fair trial ہے وہ آپ کا constitution right ہے اس کی حد تک اگر دیکھا جائے generally speaking جو army act کے اطلاق ہوتا ہے اور by virtue of that اگر آپ کو ٹرائے کیا جاتا ہے جس طرح 9 میں ہی کا cases ہیں اور military courts میں اگر یہ چلے گا تو اس کے بعد اس کی جو appeal ہے وہ اس طرح لائے نہیں ہوگی then ان کا اپنا internal mechanism ہے army act کے اندر which is again institution of a court of appeal وہاں پہ اس کو بنایا جاتا ہے یا وہاں پہ اس کی appeal ہوگی after یہ جو ایک military courts کا وہ appeal ہوگی within army within army army act and then finally if they feel اور اگر وہاں سے بھی refuse ہو جاتی ہے ان کی appeal تو پھر chief of army staff کے پاس بھی right ہے mercy plea کا اور by constitution president of pakistan کے پاس بھی right ہے اس میں high court صرف اتنا ہی play کر سکتا ہے کہ جہاں پہ judicial review آجائے اور judicial review بھی تب ہی ہے کہ جب اس میں دو تین چیزیں ایسی ہو جائیں کہ quorum non judis ہو یا out of jurisdiction کیا گیا ہو یا fundamental rights کی کوئی ایسی grave violation ہوئی ہو اگر اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ لیٹس سی سپیسپک کیس پہ رہتے کہ عمران خان صاحب کو چاہے ان کی ٹیسٹمونی کی بیسس پہ فیض امید کی یا اوبرال لائن میں جو ستانس ہے جو آپ نے آرمی انسلیشن پہ کیا ہے کہ جی ان کا یہ کوٹ اپھول کرتی ہے کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملیٹری کوٹ میں اگر یہ اپھول کر دیتی ہے تو پھر ان کی اپیل نہیں رہتی باہر تو ایک 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 سنٹن یس آئی 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 آئی